بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسرائیل اور فلسطین کا جو جھڑپ چل رہی ہے اس زمن میں ہمارے جو دانشور ہیں یہ علماء کرام ہیں میں ان کا ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہیں ہمارے ملک دانشور ہیں اور یا مقبول جان صاحب ان کا میں نے کلپ دیکھا اسی جھڑپ کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یعنی ایک عالمی ضمیر ہے یعنی ایک یوریورسل کانشینٹس جو ہے اسپیشلی ڈیولپ کنٹریز کی وہ بالکل مردہ ہے اور وہ سارا کا سارا جو ضمیر ہے ان کا کانشینٹس آف ڈی ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ سویا ہوا ہے اور انہوں نے اغوانستان پر پہلے ٹوٹے اور اس کے بعد پھر عراق پر ٹوٹے عراق پر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں بحثیت امت ہم بھی بے حص اور بے ضمیر ہیں یعنی ایک بے ضمیر عالمی معاشرہ ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کے ساتھ بھارل ہم بھی ایک بے ضمیر آواز ہیں مسلمانوں کی تو پوری دنیا غالباً کوئی بے ضمیر ایک دور سے گزر رہی ہے اچھا میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس زمن میں وہ ان کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک نے یا مسلم ملک نے کوئی آواز نہیں اٹھائی نہ سعودی عربیہ نے نہ ترکی نے نہ پاکستان نے یا کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی اور گویا کہ ایک بے حص اور بے ضمیر معاشرہ ہے مسلم امہ اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں یہ جو ایک نیریٹیو ہے بیانیاں ہے ایک کہ ہم ہر وقت ہم مسلمان یا ہمارے مسلمان دانشور صاحب یا اوریا مغول جان صاحب فور دیٹ میٹر ہر مسئلے کو جہار سے ملا دیتے ہیں کہ بس وہ ایک مارکہ ہونا چاہیے کہ اس مارکہ میں ایک فیصلہ کم بات ہو جائے اور مسلمان پھر سے عروش پہ آجیں یہ گراؤنڈ ریالیٹیز جس کو کہتے ہیں یعنی زمینی جو حقائق ہیں وہ بلکل اس کے برعکس ہیں میں اس کا تھوڑا سا بیک ڈراؤنڈ دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک ڈس پیشنٹی بغیر جذبات کے ان گزارشات کو آپ سن لیں اس وقت کا جو دور ہے یہ جو صدی ہے اکیسویں صدی بیسویں صدی پہلے تھی اور اکیسویں صدی یہ صدی ہے جو ویسٹرن کنٹریز رول کر رہی ہیں دنیا کو اب اس کا ایک پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے بلکل بہت اثرن رکھنا چاہتا ہوں دو عالمی جنگیں ہوئیں پشلے صدی میں فرسٹ ہورڈ وارڈ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ یہ کس کے درمیان ہوئی یعنی عالمی جنگ ہوئی جس میں آپ سمجھ لیجئے برطانیہ تھا فرانس ہوئی سب ایک طرف تھے جرمنی دوسری سائٹ تھا اور ان کے ساتھ ممالک تھے اس جنگ میں بھارا برطانیہ کو فتح نصیب ہوئی اور لہٰذا ان کے جو الائز تھے ان کو فتح نصیب ہوئی انہوں نے کیا کیا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ انیس سو اٹھارہ میں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو انیس سو بیس بلکہ تاریخ ہے پندرہ نومبر انیس سو بیس کو ان فاتح قوموں نے یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے جو فاتحین تھے دنیا کے جو فاتحین تھے کانکررز جو تھے انہوں نے ایک لیک آف نیشنز بنائی جس میں لیک آف نیشنز جس میں کوئی چالیس پنتالیس ممالک نے بھارا شمولیت اختیار کی یعنی جنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ آپ نے میرے پوری کلپ میں ایک چیز ملوزے خاطر رکھنی ہے کہ یہ لیک بنی فاتحین نے بنائی جو دنیا کا نظم چلانا چاہتے تھے اب یہ وہ دور ہے جب لارنس آف ایریبیا جس کو ہم بڑا مشہور ایک کیریکٹر ہے مسٹر لارنس جو تھے انہوں نے جو برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے جو ہماری سلطنتی عثمانیہ تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وہ ختم ہوئی اور جو ان کے انڈر ممالک تھے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ گئے یعنی قویت قطر امہ آن اور سعودی ریبیا دوبائی یہ سب چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے یہ یاد رکھئے فاتحین نے فاتحین نے یہ قدم اٹھایا اور جو مفتو تھے یعنی جو جس جو ہار گئے وہ کچھ نہیں کر پائے یہ پوائنٹ آپ نے ملوزے خاتے رکھنا ہے پھر دوسری جنگی عظیم ہوئی یعنی انیس سو نائنٹین تھرٹی فائف نائنٹین تھرٹی نائن تو نائنٹین فارٹی فائف یہ بھی انہی ممالک کے درمیان ہوئی اس میں بھی وہی ممالک جو فاتح تھے فرسٹ وارڈ وارڈ میں وہی سیکنڈ وارڈ وارڈ کے فاتحین سے اُبھرے یعنی ایس کونکررز کون بھلا فرانس بریٹن بیسیکلی یونائٹڈ سٹیٹس فرانس این رشا آپ نوٹ فرمائیے بڑی زبدس فوٹوگریف ایک ہوتی ہے سیکنڈ وارڈ وارڈ کے اختتام میں بڑی مشہور ایک فوٹوگریف ہے جس میں یہ جو تین فاتحین ہیں کونکررز ہیں بریٹن جرمنی اور رشیا ان کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں وہ ایک شپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تین کرسیاں لگیں ان میں وہ تینوں بیٹھے ہیں ایس کونکررز آف دا سیکنڈ ورلڈ وارڈ ورلڈ وارڈ کے فاتحین کی طور پہ اس میں ایک بہت امپورٹن نکتہ ہے کہ جنگ ہوئی تھی برطانیہ جرمنی کے درمیان برطانیہ جنگ جیتا لیکن اس فوٹوگریف میں اس تصویر میں جو برطانیہ کا وزیر آزم وزیر آزم ونسٹن چرچل ہے وہ سینٹر میں نہیں بیٹھا ہوا سینٹر میں امریکن پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے روزولڈ اور اس کے یعنی غالباً دائیں جانب چرچل ہیں اور بائے جانب جوزف سٹالین ہیں جو رشیہ کے ڈکٹیٹر تھے یعنی یہ فاتح تھے اور انہوں نے جنگ دراصل ختم ہوئی تھی امریکہ کی وجہ سے جب انہوں نے ایٹم بم گرائے ہیروشیما ناغا ساکی پر اور جپان نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے جنگ ختم ہو گئی تو فاتح کون نکلا فاتح یہ لفظ یاد رکھئے گا کونکرر امریکہ نکلا حالہ کہ جنگ برطانیہ پانچ سال لڑتا رہا اچھا اس کے بعد یعنی میں وہ ڈیٹ میرے سامنے 1947 میں غالباً یعنی 1945 میں جنگ ختم ہوتی ہے بلکہ 1945 میں 24 اکتوبر 1945 جنگ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی 1939 سے 1945 میں اخیر آگسٹ میں بم گرے تھے یہ ہیروشیما ناغا ساکی پہ تو اکتوبر میں فاتح فاتح قوموں نے یونائٹیڈ نیشنز بنائی اچھا اب نور فرمائیے اس میں ایک بہت زبدس پوائنٹ ہے کہ اس تنظیم میں یونائٹیڈ نیشنز جو آرگینائیزیشن میں پانچ وہ ممالک ہیں فاتحین جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورل وار اور فرس ورل وار میں فتح حاصل کی امریکہ بریٹن فرانس رشا اور چائنہ بھی اس میں شامل ہو گیا یعنی یہ پانچ وہ ملک ہیں کہ انہوں نے یہ چاہا کہ اب تیسری جنگ عظیم نہ ہو تو ایک ایسا پلیٹ فرم دنیا کو دیا جائے جس میں کوئی بھی ملک کا سربراہ آئے اور وہ تقریر کر کے اپنے مسئلے کو عالمی برادری کے سامنے رکھے تاکہ وہ جنگ نہ چھڑے لیکن چونکہ وہ فاتحین تھے اور ہیں ان کے پاس ویٹو پاور ہے کہ اگر اب اسرائیل کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں اگر اسرائیل کوئی ایسا قدم اٹھائے گا اور مسلم ممالک جو مفتوط ہے جو کونکر ہوئے جو ڈیفیٹ ہوئے جو ہارے وہ جب ریزولیشن یونائٹی نیشنز میں لائیں گے تو جن کے پاس ویٹو پاور ہے جو اس دنیا کا نظم چلا رہے ہیں وہ ہر بار ویٹو کر دیتے ہیں مسلم قرارداد کو اور اسرائیل یعنی ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی پالیسیز کو ایکسپینشنس پالیسیز جو ہیں وہ پڑھاتا رہتے ہیں آپ نور فرمائیے جو یونائٹی نیشنز کی بیلڈنگ ہے وہ برطانیہ میں وہ برطانیہ میں نہیں ہے حالانکہ برطانیہ نے اصولی طور پہ جنگ لڑی اور جیتی نہ وہ جرمنی میں ہے نہ وہ جاپان میں ہے نہ وہ جدہ میں ہے ریاد میں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے جنہوں نے جنگ جیتی دراصل وہ امریکہ ہے اور وہ نیو یارک میں یونائٹی نیشنز کی بیلڈنگ پورا دنیا کا اس وقت تو نظم چل رہا ہے وہ یہ لوگ چلا رہے ہیں اس لیے میں اوریا مقبول جان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بار جو نیریٹیو آپ پیش کرتے ہیں جہاد کا کون جہاد کرے گا بتائیے ہم تو مفتو ہیں ہم تو ہری بھی قوم ہیں ترکی کرے گا ملیشیا کرے گا سعودیا کرے گا یہ سارے کے سارے یعنی مور لیس مور لیس یہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں فور دیس سروائیول آل دی مسلم کنٹریز لک ایٹ دی ویسٹ فور دیس سروائیول یہ جو سعودی ایرے بیا ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سعودی کیا چیز ہے ایرے بیا تو سمجھ آتی ہے ایرب پیننٹسولہ تھا عرب کا معاشرہ تھا سعودی ایرے بیا کیا چیز ہے یہ آل سعود ہیں یعنی یہ خاندان تھا سعود خاندان جس کا میں نے ذکر کیا ہے پہلے جنگی عظیم کے دوران یا اس کے بعد جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا سارا سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس میں انگریزوں نے ساؤتھ فیملی کو فسیلیٹیٹ کیا کہ آپ ملک کو چلائیے یہ وہ لوگ ہیں کیا یہ کبھی بھی اس نظام کی خلاف ٹکر لے سکتے ہیں کبھی بھی نہیں لے سکتے یہ لیں گے جس دن یہ لینا شروع کریں گے ساؤتھ فیملی ہٹ جائے گی اور ادھر ایک اور بڑی مشہور فیملی ہے بن لادن فیملی ہے آپ میں سے ماشاءاللہ جو عمرہ کرتے ہیں آج کرتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور بھی خاندان ہوں گے بہرحال میں نے نوٹ کیا تھا کہ مکہ یا مدینہ میں جو بڑے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں وہ بن لادن فیملی ہے یہ جو اسامر بن لادن صاحب تھے یہ اسی فیملی میں سے تھے وہ ان کو بارشاہ بنا دیں گے تو سعودی فیملی جو ہے کانٹ ڈو اینیتنگ یعنی کونسا جہاد کریں گے ہر سال یہ اربعہ روپے کے ڈالروں کے یہ آمز ان ایمونیشن لیتے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہوائی جاز جو ائرکرافٹس ہیں یہ جو بوئنگز وغیرہ وہ لیتے ہیں خوش کرنے کے لیے ورنہ تو یہ ہڈ چاہیں گے اسی طرح ہر ایرب کنٹری کا جو ہیڈ ہے وہ امریکہ آرام سے ہٹا دے گا کیونکہ وہ آپ اس نظام کے خلاف ٹکر نہیں لے سکتے یہ عالمی مسئلہ ہے جب آپ ادھر ٹکر لینا چاہیں گے تو دراصلہ فلسطین کا سادنی دیرہ آپ عالمی طاقت کے خلاف اٹھ پڑے ہیں تو اوریا مقبول جاند صاحب who has the guts کس کے پاس حمت ہے کہ وہ ٹکر لے عالمی طاقتوں سے اس میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یعنی ہمارے بڑے جید عالم تھے جو کوویڈ میں انتقال کر گئے مولانا وحید الدین صاحب جو انڈیا میں ہیں وہ امن کی بات کرتے تھے آپ یقین کر لیں مسلمان علماء نے ان کو ریجیکٹ کی ہے ان کو پسند نہیں تھے کہ یہ امن کی بات کرتے ہیں شانتی کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ترقی کرنے کی بات کرتے ہیں اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں نہیں جہاد ہونا چاہیے ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے جہاد سے ہاتھ دھو بیٹھے جہاد means as in war تو ہم زوال پذیر ہو گئے زوال پذیر ہونے کی یہ وجہ ہے ہی نہیں وہ صحیح فرماتے تھے ان کا انتقال ہو گیا اللہ جنہ نصیب کرے کہ امن امن جس پر قومیں ترقی کرتی ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں یعنی اس کا ایک علم 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 نوٹ قرآنک علم کہ اللہ یہ کہ یہ علم نہیں دنیاوی علم اور جو اجتماعی اخلاقیات ہیں اس کی میں آپ کو بڑی سادہ مثال دیتا ہوں مسلمانوں نے بحیثیت امہ پچھلے ایک سو یا دیر سو سال میں کوئی چیز عالمی برادری کو دی ہے کہ عالمی برادری ان کی طرف مرہون منت ہے کہ انہوں نے یہ چیز دی ہے ان کو nothing بلکہ ہم نے ان کی طرف دیکھا ہے for all the facilities that there is میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور یہ میں یوٹیوب چینل پر چلاوں گا یہ امریکہ کی ایجاد ہے جس پر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں جو فون ہے امریکہ کی ایجاد ہے یعنی inventions ہیں علم ہے اس وقت دنیا کا تمام کا تمام علم آپ میں آپ سے ارز کروں جو ایجاد چیز ہونا یعنی ایک چیز ہے نہیں مثلا یہ مگ ہے میرا یہ دنیا میں ہوئی نہ اور آپ ایجاد کر دیں یہ جو element ہے یہ اس وقت صرف امریکہ میں یعنی کتنی بڑی ایک قوم ہے چینی قوم اور جاپانی قوم یہ inventions نہیں کرتے یہ invented چیز کی copies بنا دیتے ہیں it mentions امریکہ میں یا یورپ میں for that matter ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں ہے کوئی انہوں ہمارے پاس جو علم کی بات کرتا ہے اس کو آپ اور دوسری چیز اجتماعی اخلاقی قدریں اس میں بھی ہم بالکل zero ہیں اس کی چھوٹی مثال بجائے جذباتی ہونے کی اس کی چھوٹی مثال سن لیجئے یعنی یہ وہ ملک ہے پاکستان جس میں میں رہتا ہوں جس میں دو ایسی چیزیں ہیں جب آپ وہ بازار خریدنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک لفظ لگانا پڑتا ہے وہ کیا ہے ایک ہے دودھ یعنی میں دودھ والے سے جب میں بات کروں گا تو میں کیا کہوں گا کہ مجھے کل سے دودھ دینا شروع کر یہ کہوں گا یہ ہے میں پہلے پوچھوں گا آپ کے پاس اصلی دودھ ہے یہ اصلی کا لفظ کہاں سے آ گیا جو پورے ویسٹ میں یہ لفظ ہے ہی نہیں ملک از ملک اوور دیر یعنی میں دودھ والے کی بات نہیں کر رہا یہ ہمارا قومی سٹرکچر ہے اس میں میں بھی شامل ہوں یہ قومی ایک سٹرکچر ہے اور دوسری چیز جو شہد ہے جب بھی آپ نے شہد خریدا کبھی بھی آپ نے کہا کہ یہ شہد دے دیجئے آپ پوچھتے یار یہ شہد اصلی ہے کیوں ہم نے یہ خالص شہد کا نام لگا دیا خالص امریکہ میں یورپ میں ہنی از ہنی ملک از ملک یہ اخلاقی قدریں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس وقت اس ملک کو چھوڑ کے بھارال ان ممالک میں جانا چاہتے ہیں اور جب آپ یقین کیجئے میں آپ کو انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں میرے بائی صاحب سن چھاسی میں امریکہ جب گئے پڑھائی کرنے تو یعنی چھاسی میں ان کی عمر تھی ستائیس سال میرا خیال ہے تو جب وہ تشریف لے گئے سال ستائیس سال پاکستان گزارے ایک سال بعد جب وہ واپس چھوٹیوں پہ آئے تو جب ائرپورٹ سے ہم آ رہے تھے ان کو لے کے یا تو وہ یار یہ کسہ کار چلا رہا ہے یہ موڈ سائیکل کسہ چل یار ریڈ لائٹ پر کیوں نہیں رک رہے یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا بھائی کو میں نے کہا جمشی بھائی آپ تو ساری زندگی آ رہیں ابھی آپ ہمیں ہی بتا رہے ہیں یہ میں بات کے بھی بھولا نہیں تو مجھے اب سمجھ آئیے کہ انسان بنیادی طور پہ اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے جب اس کو اچھا محول ملتا ہے تو اس کے اندر ایک دم جذب ہو جاتا ہے یعنی یہاں کے نوجوان جب اٹھ کے امریکہ یا کینیڈا یا یورپ جائے گا تو ایک دم ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک فطری معاشرہ ہے اخلاقی اقدار پہ بنا ہے اور جب وہاں پہ واپس آتا ہے تو وہ ایروپلین سے ہی جب اترتا ہے ائرپورڈ پہ تو وہ ٹرولیاں آگے پیچھے لائنے لگی نہیں ہوتی لائن کاٹ رہے ہوتے ہیں غیر فطری معاشرہ تو ان حیثیت کا مسلمان کونسی ٹکر لے گا اب کس جہاد کی بات کر رہے ہیں کس ضمیر کی بات کر رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب یہ میرا آپ سے سوال ہے یعنی بڑا بہت بانا کون جنگ کرے گا حالے کے دیکھیں قرآن میں جہاد کے بارے میں ایک مستقل آرڈر ہے اللہ کا ایک اللہ پاک نے تین ایسی چیزیں بتائی ہیں ایک سیلف ڈیفنس کے لیے یہ تو یقینی بات ہے ہم پر اٹیک ہوگا ہم ڈیفنس کریں گے اللہ تعالی نے آیات نازل کی آپ کیجئے لیکن وہ تجاوز مت کیجئے اس کے جو باؤنڈری سے یعنی آپ نون کمبیٹنس کو ڈونٹ مرڈر دیں اچھا یہ میرا کلپ بن چکا ہے اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں اس سے پہلے نمبر دو اگر ایک ملک میں دو گروپ آپس میں لڑ پڑتے ہیں مثلا ہمارا پاکستان ملک ہے میں مثال دے رہا ہوں شیعہ اور سنی لڑ پڑتے ہیں تو جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ پولیس کو کہے گی یا ضرورت پڑے گی رینجرز بلا لے گی کہ بھئی آپ اس کو ان میں صلاح کرائیے صلاح کرانے کا باوجود اگر ایک گروپ دوسرے پر پھر چڑھائی کر بیٹھے تو اس کے خلاف جنگ کیجئے تاکہ امن ہو تیسرا کیا ہے یہ دیکھیں اللہ پاک نے تیسرا کیا فرمایا یہ مستقل حکم ہے یہ اللہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے جس کا میں ترجمہ پڑے دیتا ہوں اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی رام ہے اور ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم باشندوں کی بستی سے نکال اور ہمارے لئے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر اور ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار کھڑے کر یہ حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے ہم نے یہ کرنا ہے لیکن محترم بات یہ کون کرے گا ہر مسلم ملک منہور منت ہے ان فاتحین کا اپنے سروائیول کے لیے لہٰذا میں اپنے ملک کے دانشوروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یعنی میں اوریا جان مقبول جان صاحب کی بہت فالوئنگ ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑی مودبانہ کہ آپ قوم کو درست دے علم حاصل کریں اور اخلاقی قدروں پر بات کریں امن کے لیے بات کریں ایک دم جہاد پہ آجنا کونسا جہاد یعنی میں میں اس پر بڑا حیران ہوں تو علم اور اخلاقی قدریں ہمیں انڈیویجل کی طور پر میں اپنے لیے ٹھیک کروں میں اپنی بیوی بچوں میں اس کا پرچار کروں پرچار کس طرح ہوگا میں منیفیسٹ کروں میں اچھی اخلاقی قدر پر عمل پیرا ہوں پھر بچے دیکھ کر وہ ہوں گے اور میں آپ کو ایک اور بات آخری جاتے جاتے یہ بات کر دیتا ہوں یہ جو عمل ہے علم اور اخلاقی قدروں کی جو کی پرورش جو ہے اس کو یعنی اس کو ڈیولپ کرنا اس کو ایک ہنڈر ہنڈر یئرز پروسس یہ نہیں اوورنائٹ پروسس یہ اوورنائٹ نہیں ہوگا اس میں پانچ صدیاں درکار ہیں پانچ صدیاں یا میلینیم کہتے ہیں ایک ہزار سال بعد اس کے اثرات آئیں گے کہ اگر ہم علم کی روش پہ چلے اگر ہم اخلاقی قدروں کی روش پہ چلیں پھر جا کر امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا بول بالا ہونا شروع ہو دنیا آپ کو سنیں اس وقت یونائٹیڈ نیشنز کے پیررل مسلم آرگنائزیشن کونسی ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز او آئی سی کوئی اس میں آپ نے کوئی چیز کوئی کوئی سٹیٹمنٹ سنی ہے کوئی بات سنی ہے کوئی تھریٹ ہی چلیں آپ دے دیں کہ آپ اگر باز نہ اسرائیل کو آپ نے کہو کوئی چیز سنی ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اور یا مقبول جان صاحب ہم بے ضمیر نہیں ہیں ہم بے علم ہیں اور بد اخلاق لوگ ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت بہت شکریہ اسلام علیکم